اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر اور آج ایک بہت زیادہ پوچھا جانے ورہ سوال جو سپیسی میں دوست دبائی ابو زیبی شارجہ میں ہیں اور جن پہ اوزا سٹے یا ویزا کا فین ہے ایک کی سوار بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کمرٹ میں ویٹس اپ پہ میسج کر کے کہ ایم ایس ٹی آفر کب آئے گی یعنی کی ویزے کے جرمانہ کب ماف ہوگا کیا دوہزا سٹے چوبیس میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسے کون دو سے دو اپشن ہیں جو لوگ یوی کے اندر ہیں اور اوور سٹے ہو چکے ہیں یا ان پہ فین ہیں تو سب سے پہلا سوال تو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ایم ایس ٹی آفر کب آئے گی تو ایک بات دماغ میں رکھیں کہ یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم پرانی ہسٹری دیکھتے ہیں دوہزار سولہ میں آئی تھی دوہزار سولہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں چھ مہینے کا ویزا دیا گیا تھا ایم ایس ٹی آفر کے اندر پھر دوہزار بیس میں کرونا کے ٹائم ایم ایس ٹی کی آفر دی گئی تھی ابھی دوہزار چوبیس ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کب آئے گی کون سے ٹیم آئے گی لیکن ہیلز پر اوور ایکسپیرینس اور میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ اس وقت جو پیسی شالجہ کے اندر دوبئی کے اندر یا ابوزہبی کے اندر بھی اگر فین کی اپلیکیشن دے رہے ہیں تو وہ ڈسکونڈ دے رہے ہیں یہ بھی ان کی میرمانی کسی بننے کا ایک لاکھ کا فین ہوتا ہے دو سے تین ہزار یا چالز ہزار کا خرش ہو کے وہ فین ڈسکونڈ ہو جاتا ہے شالجہ یا دوبئی کی بارکاروں ابوزہبی کا تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے لیکن شالجہ دوبئی میں تقریبہ اتنے چال سے پانچ ہزار کے ایرونڈ اوورٹ میں بننے کا آ جاتا ہے جس کا تیس چالیس ہزار پچاس ہزار فین ہے اس کا تقریبہ چال سے پانچ ہزار کے درمیان لگتا ہے اور اس کا فین ماف ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے جانا ہے ہرارے میں ہم نے واپر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ اپشن بچتا ہے وہ بچتا ہے ایکزٹ پرمٹ یا آٹ پاس کا لیکن یہ دماغ میں رکھئے کہ بھائی آئے تھے لائیو میں ٹک ٹاک پہ انہوں نے مجھے یہ چیز بولی تھی کہ آپ لوگوں کو آپ نے یہ بولا ہے اس بندے نے فین مافی کے لیے بولا تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں آٹ پاس بنوانے ہمیشہ ہر بندے کو میں یہ چیز بولتا ہوں کہ فین ماف ہو سکتا ہے اس کے لیے اپلیکیشن آپ دیل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پیسے زیادہ لگتے ہیں لیکن بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس اپشن ہی ہوتا ہے اگزٹ پرمڈ آٹ پاس لیں آٹ پاس لے کے آپ جا سکتے ہیں ابھی آٹ پاس کی سروس لینا چاہتے ہیں تو ویتن فور آور کے چال گھنٹوں کے اندر آپ کا آٹ پاس مل جائے گا آپ ٹکڑ لے کروا کے جا سکتے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں اگر آپ شالجہ کی دبائی کی یا ابو زیبی کی فین اپلیکیشن کی سروس لینا چاہتے ہیں ڈسکورن کی تو آن لائن ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کل دیا اب اس پر رابطہ کل سکتے ہیں اور ایک روکیسٹ ہے وہی لوگ رابطہ کیجئے گا جنہوں نے کام کروانا ہے اگر فین چیک کرنا کتنا فین ہے تو آر ایڈی ویڈیو بہت سی بنی ہوئی ہیں اس پر یوٹیوب پر سلچ کریں آپ کو پورا طریقہ کال مل جائے گا اور فین چیک کر سکتے ہیں نیرے سے کوئی ٹیپنگ والا ہے تو وہاں بھی جا کے آپ فین اپنا چیک کروا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے فین مافی کروانا ہے یا آپ کا آؤٹ پاس گزیٹ ٹپرمنٹ کی سروس لینی ہے اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کال سکتے ہیں فین کے پر پیسے لگیں گے آؤٹ پاس کے پر بھی آپ کے پیسے لگیں گے لیکن آؤٹ پاس کے لیے بنوانے سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کو کوئی بھی ایسا پلیس کیس یا کوٹ کیس آپ پہ نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے اور سیکنڈ اگر آپ کا پارٹرنر کا ویزا کینسلیشن ہوا ہوا ہے تو بن جائے گا پارٹرنر کا ویزا بھی تک آپ کا کینسل نہیں ہوا اس کنڈیشن میں بھی آپ کا آؤٹ پاس نہیں بنے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ